بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه دجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطهرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطهور شطر الامان وقال ایزا مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم عزیز بزرگو مذہب اسلام میں پاکی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ جو پاک صاف رہتا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس گھر کے اندر کوئی ناپاک شخص ہے یا تصویر ہے یا کتہ ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں ناپاک جنوبی آدمی جو ایسے ہی گھر میں گھوم رہا ہے اس لئے اگر بیوی کے ساتھ صحبت بھی کی ہے اور اس کی وجہ سے جنابت ہوئی ہے تو مذہب اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے کہ یہ بندہ اٹھے گا تو فجر میں تو کم سے کم پاکی حاصل کر لے گا لیکن پورا پورا دن گزر گیا اور اس کے باوجود وہ پاکی اور صفائی حاصل نہیں کر رہا ہے ناپاک گھوم رہا ہے رحمت کے فرشتوں کے محروم رحمت کے فرشتوں سے ایسے گھر محروم ہو جاتے ہیں ایسے ہی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بلی کے پالنے کا یا اسی طریقے سے کتے کے پالنے کا حدیث میں حضور نے منا فرمایا بلی کتہ پالنا یہ تو بہت ضرورت کی وجہ سے ہے اور ضرورت کا مطلب یا تو رکھوالی کرنی ہو نگرانی کرنی ہو یا کھیت کی حفاظت کرنے کیلئے ہو ورنہ ایسے ہی شوقیہ پالنا اجازت نہیں ہے ورنہ جس گھر کے اندر ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور کتنی ناپاکی اس کے اندر ہوتی ہے لیکن انسان جو ہے وہ مغرب سے یورپی کلچر سے اتنا متأثر ہوا ہے کہ اسی کو فضیلت اور اسی کو ٹرینڈ اور اسی کو اپنی بڑائی اور اچھائی سمجھنے لگ گیا ہے ایک زمانے میں مدینہ کے اندر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس جانور سے نفرت دلانے کے لیے ان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ ان لوگوں میں اس کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی تھی تو حضور نے ان کو مارنے کا حکم دیا لیکن جب پتا چل گیا کہ ہاں اب اس جانور کے تعلق سے نفرت بیٹھ گئی ہے تو پھر حضور نے اس کو منع فرما دیا کہ اب مارنا نہیں ہے لیکن اس کی محبت رچ بس گئی ہو اور اسی طریقے سے جس گھر کے اندر تصویریں ہو نیا مکان بنایا اور کوئی اچھی سی پینٹنگ انسان کو سمجھ میں آگئی جو زی روح جاندار کی تصویر ہے تو وہ منع ہے کسی خوبصورت بچے کی تصویر ہے کسی انسان کی تصویر ہے کسی جانور کی تصویر ہے اور وہ بہت اچھی اس کو معلوم ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا رحمت کے ورشتوں سے ایسے گھر محروم ہو جاتے ہیں تو خیر میں اصل بات یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام میں پاکی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اس لیے مذہب اسلام نے جمعہ کا دن ہر ہفتے کی مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے کہ یہ ہر ہفتے یہ غسل کریں گے اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کریں گے اور اس کے بعد یہ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوں گے تو مذہب اسلام تو خصوصیت سے یہ چاہتا ہے کہ اس میں انسان پاکی اور صفائی کا احتمام کرے اور اس کو بہت زیادہ حاصل کرے لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ہر وہ موقع جو پاک رہنے کا ہے صفائی کا رہنے کا اس کا بہت احتمام کرے مینا قرآن مجید کی ایک آؤت پڑی ہے اور یہ گیارہوے پارے کی آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد جب رکھی گئی پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس مسجد کے پاس رہنے والے لوگ ایسے ہیں وہ خوب پاکی اور صفائی حاصل کرتے ہیں اصل میں اشارہ ہو رہا ہے قبیلہ بنی عمر ابن عوف کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر یہ مسجد مسجد قبا کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے ہیں مدینہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ بستی آتی ہے اس بستی میں حضور نے کچھ دن قیام فرمایا اور ابھی مدینہ تھوڑا سا آگے تھا اس سے پہلے مسجد قبا کا علاقہ اور وہ بستی آئی وہاں کچھ دن ٹھیرے ہیں اور وہی پر اپنے ہاتھ سے حضور نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس مسجد کو مسجد قبا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کونسی جس کی بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تو مسجد قبا ہے سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے اچھا اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یا ہر سنیچر کے دن یا کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد قبا کبھی سواری پر کبھی پیدل جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر آپ اشراق ہے نوافل کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں آ کر دو رکعت نماز نفل پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اس مسجد کی اس مسجد کے پاس رہنے والوں کی اچھا اللہ نے اس مسجد والوں کی جو خاص تعریف فرمائی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھے اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ہے وہ پسند کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں پاکی رہنے کو صفائی کے ساتھ رہنے کو وہ بہت پسند کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی یہ تعریف فرمائی ہے آپ کا ایسا تو کونسا خصوصی عامل ہے پاکی صافی رہنے کا جس کا آپ بڑا احتمام کرتے ہیں عرب میں پانی سے استنجا کرنے کا رواج نہیں تھا پانی کی قلت تھی ویسے بھی تو وہ پشاف وغیرہ سے جب فارغ ہوتے تھے تو دھیلے سے پاکی حاصل کرتے تھے مٹی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے پتھر کا ٹکڑا دھیلہ اس سے پاکی حاصل کرتے تھے لیکن یہ یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس دور میں بھی دھیلے سے پاکی حاصل کرنے کے بعد پانی سے خصوصی طور پر پاکی حاصل کرتے تھے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ بس اللہ نے اسی وجہ سے آپ کی تعریف فرمائی ہے اور اللہ آپ کی تعریف میں فرماتے ہیں واللہ یحب المتحرین کہ اللہ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی ایک علاقے کی کچھ لوگوں کی تعریف اس کے اوپر فرمائی ہے کہ وہ پاک صاف رہنے کو خوب پسند کرتے ہیں لہذا ہم بھی جب پشاف کے لیے پہانہ کے لیے قضاء حاجت کے لیے جاوے تو ہمیں اس چیز کا خصوصی دور پر احتمام کرنا ہے جیسے پشاف ہے اس کو بیٹھ کر کرنا ہے تاکہ اس کے چھیٹے وغیرہ ہمارے کپڑے کے اوپر ہمارے جسم اور ہمارے بدن کے اوپر نہ لگے اس سے فارغ ہونے کے بعد پانی وغیرہ کا اچھے طریقے پر استعمال کرنا ہے ہاتھ کو اچھے طریقے پر صاف کرنا ہے یہ تمام چیزوں کی آج کل بہت سارے نوجوائن حضرات جوب وغیرہ کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں کہ جہاں پر انڈین ٹوائلٹ یا اسی طریقے سے ایسے سیفٹی اور ایسی سویدہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کرنے کا احتمام کرے کوشش کرنی چاہیے اس چیز کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم کے اوپر ہمارے بدن کے اوپر ناپاکی کا کوئی کترہ نہیں لگنا چاہیے اچھکر اکثر نوجوانوں کو نماز کی دعوت دو تو کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں کیوں نہ آگے پتہ نہیں کھڑے کھڑے پیشاپ کی ہوگی تو جسم کے اوپر پیشاپ کے قطرے اور ناپاکی کے قطرے کہیں لگ گئے ہوں گے ارے مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے مسلمان تو اس کا کتنا خیال کرتا ہے اور کتنا احتمام فرماتا ہے پاک ساپ رہنے کا تو اس لیے اس چیز کا خاص احتمام کرے ایک اور مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس میں بھی گوھر کرنے کی ضرورتیں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائد فلا تستقبل القبل ولا تستدویروہ کہ جب تم پیشاپ پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف نہ رخ چہرہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو اس چیز کو ہمیں خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ منع ہے ہماری شریعت کے اندر اس لیے آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کے اندر دیکھ لیجئے گھروں کے اندر دیکھ لیجئے یا اسی طریقے سے دوسری جگہوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں کے استنجا اور ٹائلٹ اس قسم کے بنائے جائے کہ نہ قبلے کی طرف ہمارا موہ ہو پیشاپ پاخانہ کرتے وقت نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے یہ منع ہے پورا پسچن کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہیں ہوگی ہاں اتر دکھن کی طرف یعنی اس طریقے پر بھی چہرہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے پر بھی چہرہ کر سکتے ہیں لیکن قبلے کی طرف کرنا یہ منع فرمایا ہے قبلے کے عدب کے خلافے قبلے کے طرف پیٹھ کرنے کے خلاف اس لیے جب ہم اپنے گھروں کی تعمیر کرے تو گھروں کی تعمیر کے اندر جو چند چیزیں غور کرنی کی ہے اگر اللہ نے آپ کو اچھا خاصا مکان دیا ہے تو اس میں آپ پیشاپ پاخانہ ٹائلٹ وغیرہ کو یہ تو دیکھیں گے ساتھ میں گھر کی مسجد کا بھی آپ احتمام کریں گھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ایسی خاص کر دیجئے جو گھر کی مسجد ہو جہاں پر عورتیں رمضان میں اپنا اعتقاف کرنا چاہے تو کر سکے مرد حضرات اگر سنت نوافل اگر گھروں میں پڑھنا چاہے تو اس جگہ کے اوپر پڑھو سکے تو ایک زمانہ تھا اکابرین کے یہاں پر گھروں کی مسجد ہوا کرتی تھی کہ گھر کے اندر وہ مسجد وہ خاص اس کا اتنا ہی احتمام کرتے تھے جتنا ہم مسجدوں کا عدب اور احترام کرتے ہیں تو دیکھیں ظاہر سے بات ہے ہم جب مسجد میں آئے ہیں مستقل طور پر تو عبادت کا ایک رخ اور ایک دھنگ بڑھل جاتا ہے بھئی مسجد میں آگئے ایک احتمام سنت پڑھتا ہے بندہ قرآن لے کر بیٹھ گیا تصویل لے کر بیٹھ گیا ایران توران میں وہ لگتا نہیں ہے کیوں مسجد کا ایک ہی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ہی جب گھر کی مسجد بنا دی جائے گی تو اس کا بھی ایک اثر ہوگا کہ وہاں پر جب بندہ بیٹھے گا تو نماز عبادت ذکر اعتقاف تصویحات وہ تمام کے تمام کرنے کو اس کا دل چاہے گا تو خیر میں نے ایک مسئلہ آپ کو یہ سمجھا دیا فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا نہ اس کی طرف پیٹھ کر سکتے ہیں قبلے کی طرف نہ قبلے کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں آپ آبادی میں کر رہے ہیں کسی جگہ پر اس کا خاص طور پر آپ احتمام کریں اس لیے کہ یہ پیشاپ آخانہ کے عدب کے خلاف ہے یہ قبلے کی بے حرمتی ہے اسی طریقے سے حضر پاک نے حدیث میں فرمایا عشر من الفطرہ دس چیزیں انسانی فطرت میں سے ہیں نیچر میں سے ہیں یعنی یہ پاکی اور صفائی میں سے ہیں انسان کو اس کا احتمام کرنا چاہیے جیسے ہر جمعہ کو ہو سکے تو ہر جمعہ کو اس کا احتمام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا جیسے موچیں کتروانا اور اسی طریقے سے بگل کے بال صاف کرنا زیر ناف صاف کرنا اور بدن کی صفائی کا احتمام کرنا کلی کرنا مزمزہ استنشاق کرنا اسی طریقے سے ناک کے اندر پانی ڈال کر کھیچ کر صفائی کا احتمام کرنا تو یہ سب مذہب اسلام ہمیں سکھا رہا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر سختی کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواق کرنے کو فرض قرار دے دیتا ہو سکتا ہے باز لوگوں کو یہ مسواق میسر نہ ہو کسی علاقے کے اندر کسی جگہ کے اندر اور اگر شریعت کے طرف سے لازمی چیز کر دی جاتی تو پھر اس کا احتمام ضروری ہوتا اس لیے آپ آج بھی دیکھیں عرب میں اس چیز کا اتنا خاص رواج ہے انہوں نے اتنی پابندی سے لیا کہ وہ نماز کی جب صف بن رہی ہوتی ہے تو صف میں چلتے چلتے بھی موہ میں مسواق ایسے ادو مرتبہ گھس کے واپل جیب میں رکھ دیتے کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے مسواق کرنے کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ نماز کے اندر موہ کی بدبو سے کسی کو پریشانی نہ ہو جمعہ کے دن غسل کو ضروری کرا دیا صحابہ اکرام کھیتوں میں کام کرتے تھے مسجد میں جب آ جاتے اور تمام لوگ جب جمع ہو گئے ایک مرتبہ تو مسجد کے اندر کافی گرانی اور پریشانی محسوس ہونے لگ گئی کہ بدبو کی وجہ سے تو حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کو لازمی کر کے آیا کرو تو یہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے مذہب اسلام کی خصوصیت ہے پاکی اور صفائی کا خاص طور پر احتمام کرنا اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بی قبرین دو قبروں کے پاس سے حضور گزرے انہما لیعذبان ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا حضور نے فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے فرمایا ایک شخص کو یمشی بن نمیمہ چگل خوری کیا کرتا تھا یہاں کی بات یہاں لگانے والا تھا ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے لَا يَسْطَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ کہ وہ پیشاپ کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قبر کی حالات کھل گئے تھے پیراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قبر کو کھول دیا گیا تھا حضور دیکھ رہے کہ اس قبر والے کی حالات کیا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی ان کے لئے ایک درخت کا انتظام فرمایا کہ جب تک وہ ہرا رہے گا وہاں تک وہ تصویح کرتا رہے گا لیکن اس روایت کو لاکر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عذابِ قبر بندے کو صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاپ کے قطروں سے اور چھیٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بہت باریک باریک مسئلے پوچھتے ہیں یعنی فکر کی وجہ سے ان کو فکر ہوتی ہے اس کی کہ ہمیں پیشاپ کے قطرے اچھا ایک مسئلہ بہت اچھا ذہن میں آیا تمہیں بتلا دو بہت سارے لوگ صرف شک اور وہم اور گمان میں ہی مبتلا ہوتے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہوتی جیسے بہت سارے لوگوں کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے پیشاپ کے قطرے ٹپکنے کی کہ ہمیشہ مجھے پیشاپ کے قطرے ٹپکتے ہی رہتے ہیں میں ہمیشہ ناپاک ہی رہتا ہوں حالانکہ وہ بیماری نہیں ہوتی ایک ذہنی وہم ہوتا ہے صرف اور صرف بیماری نہیں ہوا کرتی ہے بیماری تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی وقت یعنی ہمیشہ وہ قطرے ٹپکتے ہی رہے وہ روک ہی نہیں پا رہا ہے اس کو اس کو کہتے ہیں بیماری تو ورنہ عام طور پر پیشاپ پاہانہ کرنے کے بعد انسان اچھے طریقے سے صفائی نہیں کرتا ہے جلدی جلدی نکل جاتا ہے تو اس میں تو پھر ٹپکنے والے ہیں اس لئے حکمتوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ پیشاپ سے فارغ ہو تو تھوڑی دیر اٹھ جائے پھر بیٹھ جائے تھوڑا سا پیر آپ آگے پیشے کر لیجئے تو آپ کے قطرے وہ مکمل ختم ہو جائیں گے پاکی اور صفائی کے لئے لیکن اکثر وہ لوگیں جو صرف وہم کے اندر مبتلا ہیں اگر ان کو اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو ان کو اس جگہ کو دھونا پڑے گا اور واپس سے وضو وغیرہ کر کے پھر اپنی عبادت وغیرہ کرنی پڑے گی اس لئے بعض وہ کہانے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ شرمگاہ کے پاس ٹیشو پیپر روئی وغیرہ یا ایسی چیز کو رکھنے کا احتمام کیجئے تاکہ اس کی وجہ سے آپ کا کپڑا وغیرہ خراب نہ ہو یہ صرف اس لئے ہیں تاکہ بندہ مکمل پاکی کی حالت کے اندر رہے ناپاکی کی حالت میں وہ نہ رہے تو میں نے یہ روایت آپ کے سامنے صرف اور صرف اسی لئے ذکر کی ہے کہ دیکھیں یہ جو دو بندوں کو عذاب ہو رہا تھا وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ایک چگل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاپ کے قطروں سے نہیں بچتا تھا ایسے ہی ایک حدیث میں اوزو نے فرمایا پاکی اور صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے پاکی صفائی یعنی انسان صفائی سترائی کا احتمام کرے ہم جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا فٹا ہوا ہے اور اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں یہ ملتا ہے کپڑا پرانا ہے یہ ملتا ہے لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضور کا کپڑا میلا کچھلا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں سے بدبو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پاکیزہ مہتر آپ کے تو پرسینے میں بھی خوشبو آتی تھی لیکن صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے میلا کچھلا کپڑا استعمال کیا بعض مرتبہ آدمی ایسی جگہوں کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کام کے کپڑے ہیں اور وہ اسی کپڑے کے اندر مسجد نماز پڑھنے کے لئے آ گیا ہے مناسب نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے کہ پروس والا یا اسی طریقے سے اسی لئے کہتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ جو بات ذکر فرمائی ہے کہ خضو زینتکم عند کل مسجد اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ یعنی سزدہ کرنے کے لئے جاؤ عبادت کے لئے جب جاؤ زینت اختیار کر لو زینت اختیار کرنے کا مطلب یعنی تھوڑا سے ٹھیک تھاک بن کے جاؤ کم سے کم اتنا بن کے جاؤ کہ اگر مجھے اگر شادی میں جانا ہوتا جس کپڑے کے ساتھ میں شادی میں جاتا ہوں اسی کپڑے کے ساتھ میں اللہ کے سامنے عبادت کے لئے بھی حاضر ہو جاتا ہوں بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتقاف میں اللہ کے حضور بیٹھے ہیں تو خیر ان کو گسل نہیں کرنا ہے لیکن کپڑے تو اندر رہ کر بدل سکتے ہیں وہ کوئی احرام کی حالت میں تو نہیں ہے بھئی احرام کی حالت میں حاجی میلہ کچل اللہ کو پسند ہے احرام کی حالت میں صرف باقی تو تمام کے تمام زندگی میں اللہ کو پاک صفائی پسند ہے مسجد میں رہتے ہوئے بھی پرانے اور اسی قسم کے نائیڈریس کے اندر بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے نائیڈریس کے اندر آرے اچھے ٹھیک تھا کپڑے تھوڑے پہن لو جس کپڑے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو کہ موتقی اور اعتقاف کے حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو خدوزینتکم عند کلی مسجد کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو اسی قپڑے میں آپ کو آپ کا دوست کہے کے چل ایک راؤن مار کے آتے ایک شادی میں تو آپ کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے اگر شرم محسوس ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پرانے قپڑے اور پھر کسی اور جگہ پر جانے کیلئے اپنے قپڑوں کا احتمام کیا ہے تو یہ عدب ہے مسجد میں آنے کا یہ احتمام ہے مسجد میں داخل ہونے کا پرانا ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن میلہ کچلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں بدبو آ رہی ہے اور جس میں ناپاکی ہے ان چیزوں کا اسی لئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنتی الصلاة ومفتاح الصلاة الطہور جنت کی چابی یہ نماز ہے اور نماز کی چابی یہ پاکی ہے جنت میں داخل ہونا ہے نماز کا احتمام کرو اور نماز شروع کرنے کے لئے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے پاک صاف کو انہیں بڑی ناپاکی سے بھی اور چھوٹی ناپاکی سے بھی بڑی ناپاکی یعنی جس میں گسل کی ضرورت پڑتی ہے اس سے بھی پاک ہو اور چھوٹی ناپاکی پشاب پہانہ ریح اس کی خارج ہو گئی ہے جس کے لئے وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے بھی بندہ پاک اور صاف ہونا چاہیے یعنی یہ نماز شروع کرنے کے لئے یہ چیز ضروری ہے اس لئے حضور نے حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا انہ امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین حضور فرماتی ہے میری امت قیامت کے دن الگ ہی پہچانی جائے گی کیوں الگ پہچانی جائے گی من آثار الوضو یہ جو وضو جو کرتی ہے وضو کے جو آثار ہے اس کی وجہ سے وہ الگی ان وضو کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہوں گے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اس لئے حضور نے فرمایا وضو جب کرنے کے لئے بیٹھو تو بہت اتمنان سکون کے ساتھ مکمل طور پر وضو کرو اس لئے حضرت یہ قرآن مجید میں یہ فرمایا اِذَا کُمْتُمْ اِلَى الصَّلَى جب نماز کے لئے آؤ فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ تو اپنے چہرے کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقُ اور اپنے ہاتھوں کو قونیوں سمیت دھو بھئی قونی اس کو کہتے ہیں قونیوں سمیت یعنی قونی ساتھ کا مطلب یہ ہو گیا اور حضور نے حدیث میں یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے پر صاف کرو اس لئے غالباً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب وہ وضو کرنے کے لئے بیٹھتے تھے تو ڈر کی وجہ سے یا احتمام کی وجہ سے وہ ہاتھ یہاں سے لے کر اور اوپر تک اتنا پورا دھوتے تھے حالکہ اتنا ہی دھونا ہے لیکن ایک ڈر کی قیفیت کی وجہ سے اور اس چیز کے احتمام کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے تم وضو کو اچھا کروں گے تمہارے وضو کے آزا وضو کے حصے روشن ہوں گے اور تم الگ سے پہنچانے جاؤں گے جیسے حضور نے فرمایا کالے گھوڑوں کے اندر سفید گھوڑا الگ ہی دیکھ جاتا ہے ایسے میری امت کل قیامت کے دن وضو کے ان کے آثار چمک رہے ہوں گے تو یہ الگ ہی ہو جائے گے اس لئے وضو کے عدب میں یہ بات لکھی ہے جب وضو کرنے کے لئے بیٹھے تو بات چیت نہ کرے کسی کے ساتھ ورنہ آدمی نے وضو کا لیا پانی اور مو برمارا کسی نے بعضوں میں کچھ پوشا اب اس کو پتا ہی نہیں کہ اب آگے ہاتھ دھونے ہیں یا کیا کرنے اور بعد بات میں ایک ہاتھ دھوکے نکل گیا اور آ گیا سیدھا نماز پڑھنے کے لئے نماز ہی نہیں وضو ہی نہیں وضو ہی نہیں نماز کہاں سے ہوئی تو یہ کیوں غفلت ہوئی یہ اس وجہ سے کہ یہ بات چیت کرنے کے اندر لگ گیا ہے اس وجہ سے یہ غفلت ہوئی اور وضو ایک ایسی چیز ہے وضو کے متعلق تو وہ لکھا ہے کتابوں کے اندر جو آدمی با وضو رہتا ہے جب بھی وضو ٹوٹ گئی وضو کر لیتا ہے جب بھی وضو ٹوٹ گئی وہ وضو کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے روزی کے مسئلے کو آسان کر دیتے ہیں با وضو رہنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے با وضو سونے کا جو احتمام کرتا ہے اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کے اوپر اس لئے کابیرین کا معمول آپ دیکھیں کہ رات کو سونے کے لئے لیٹھتے وضو کر دے نماز کر دے اس کے بعد سوتے یعنی وضو کی حالت میں وہ سونے کا احتمام فرماتے خیر پوری گفتگو اور پوری بات کا خلاصہ یہی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بدن کی صفائی ہو ہمارے کپڑوں کی صفائی ہو ہمارے گھروں کی صفائی ہم خاص طور پر احتمام کرے اور اسی طریقے سے بدن کی صفائی میں جن چیزوں کو حضور نے فرمایا ہے جیسے زیر ناف کا صفائی کا احتمام کرنا بگل کی صفائی ایک مسئلہ میں نے گدستہ رات بھی ذکر کیا پھر آپ کے سامنے بتا دوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بگل کے بال ہے یا زیر ناف جو ہے وہ چالیس دن میں صاف کرنے کو شریعت نے کہا ہے چالیس دن میں صاف کرنے کو نہیں ہے چالیس دن تو ایک لیمٹ بتا دیئے اب اس کے بعد تو مکرو ہو جائے گا اس کے بعد تو ناف پسندیدہ ہو جائے گا اس کے بعد تو آپ گناہ میں شریعت تو یہ چاہتی ہے ہر جمعہ کے لیے جب آپ غسل کرتے ہیں وضو کر دے جب ہر جمعہ کے لیے جب آپ نہ آتے اس وقت ان سب چیزوں کا آپ صفائی کر لے یہ شریعت چاہتی ہے کہ بندہ ہر جمعہ کے دن یا کم از کم ایک آج جمعہ چھوڑ کر اس چیز کا احتمام کرے چالیس دن تو لیمٹ کے لیے رکھا ہے کہ اب اس کے بعد آگے نہیں بڑھنا چاہیے کوئی عزر کی وجہ سے کوئی سفر کی وجہ سے ہو گیا کوئی بیماری کی وجہ سے ہو گئے چالیس دن تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ریکیولر انسان ہر افتے گسل کر رہا ہے اور وہ نہاں رہا ہے تو اس کے لیے تو پسندیدہ یہی ہے ہر جمعہ کے دن اس چیز کا احتمام کرے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو صحیح امانہ میں پاکی اور صفائی کا احتمام نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی